بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جب بھی کسی سلطنت کے اروج و زوال کی بات کی جاتی ہے تو اس کے حکمرانوں کا کردار سر فہرست لکھا جاتا ہے مسلم حکمرانوں نے اس کائنات عالم میں کئی صدیاں حکومت کی اور سالوں اپنی جرت اور بہادری کے سبب تخت و تاج کے وارث بھی رہے اور کفار اور مشرقین کے سر بھی اڑاتے رہے مگر کئی مسلم حکمران ایسے بھی گزرے جن کی وجہ سے صدیوں سے قائم مسلم سلطنتوں کے نام و نشان مٹ گئے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مسلم حکمران کے بارے میں بتائیں گے جو تاریخ کی ایک عظیم مسلم سلطنت کا وارث تھا جسے آج تک مغلیہ سلطنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مگر مغل امپائر کے اس شہزادے نے اپنے آباؤ اجداد کی صدیوں سے قائم مسلم سلطنت میں فہاشی اور اریانی اور ایاشی کا ایسا بازار گرم کر رکھا تھا جس کے بارے میں تاریخ کے سیاہ الفاظ آج بھی گواہی دے رہے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے بارے میں انتہائی حیرت انگیز اور شرمناک حقائق بتائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین محمد شاہ رنگیلا کا اصل نام روشن اختر تھا وہ شاہ جہاں اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا سید برادران نے اسے جیل سے رہا کروا کر سترہ ستمبر سترہ سو انیس کو تخت پر بٹھایا اس نے اپنے لیے دین محمد شاہ کا لقب پسند کیا لیکن الٹی سیدھی حرکات و سکنات کی وجہ سے اس کا نام محمد شاہ رنگیلا مشہور ہو گیا وہ ایک عیاش طبع غیر متوازن شخص تھا جو چوبیس گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رکس فہاشی اور اریانی کا دلدادہ تھا وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے مرض میں بھی مبتلا تھا وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا آلہ ترین عوضہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا تھا وزیراعظم کو بھی کھڑے کھڑے جیل بھیجوا دیتا تھا ناظرین محمد شاہ رنگیلا کی اوٹ پٹانگ حرکتوں اور اول فول باتوں پر اس کے اس عظیم کارنامے پر تمام معزز وزراء دلی کے شرفاء اور وقت کے علماء اور فضلاء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کیا کرتے تھے وہ بیٹھے بیٹھے اچانک حکم دیتا کہ کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں گے اور فلان فلان وزیر پاؤں میں گھنگرو باندے گا اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی دوسرے دن تمام دربار خاجہ سراؤں کی زینت لگتا تھا محمد شاہ رنگیلا جب دربار میں آتا تو اعلان کر دیتا تھا کہ جیل میں جتنے بھی مجرم قید ہیں تمام کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد میں مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں چونکہ بادشاہ کا حکم ہوتا تھا اس لیے سپاہی شہروں میں دوڑ پڑتے اور راستے میں جو بھی شخص ملتا اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے کہا جاتا ہے کہ اس کے ستائیس سالہ دور حکومت میں ڈلی میں کم و بیش کوئی ہی شخص ایسا تھا جس نے جیل کی ہوا نہ کھائی ہو محمد شاہ رنگیلا وزارتیں تقسیم کرنے اور خلطیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا وہ روز پانچ نئے لوگوں کو وزیر بناتا اور سو پچاس لوگوں کو شاہی خلط پیش کرتا تھا جبکہ اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور خلطیں واپس لے لی جاتی تھی محمد شاہ رنگیلا کا ایک بہت ہی لادلہ گھوڑا تھا جس کو اس نے وزیر مملکت کا سٹیٹس دے رکھا تھا وہ گھوڑا شاہی خلط پہن کر وزرا کے ہمرا دربار میں موجود رہتا تھا سلطنت مغلیہ کے زوال کا پیہ جو اورنگزیب عالمگیر جیسے نیک شخص کے بعد دوبارہ چلنا شروع ہو چکا تھا اس کا صدے باب محمد شاہ رنگیلا کے ستائیس سالہ طویل دور حکومت میں کیا جا سکتا ہے مگر بدقسمتی کے بادشاہ کی عیش پسندی اور بے فکری کے سبب نظم و نسک کی ذمہ داری وزرا کے کاندوں پر تھی ان کی سیاسی چپکلش نے ملک کو سیاسی اور معاشی بہران سے دوچار کر کے رکھ دیا تھا نظام الملک آصف جا جو ایک مخلص امیر تھا اس نے حالات پر کابو پانے کی بہت کوشش کی مگر جب اس نے دیکھا کہ حالات اس کے کابو سے بھی باہر ہیں تو وہ بھی مایوس ہو کر دکن واپس چلا گیا مرہٹوں اور سکھوں کی بغاوت جسے اورنگ زیب عالمگیر نے کچل کر رکھ دیا تھا دوبارہ سر اٹھانے لگی لیکن محمد شاہ رنگیلہ ان پیش رفتوں سے بے خبر عیش و عشرت میں وقت گزارتا رہا محمد شاہ رنگیلہ اور نادر شاہ کے درمیان سال سترہ سو انتالیس کو کرنال کے مقام پر جنگ ہوئی جو دہلی کے شمال میں تقریباً ایک سو دس کلو میٹر پر واقع ہے محمد شاہ رنگیلہ کے پاس اس وقت ایک لاکھ سے زائد فوج تھی جبکہ نادر شاہ صرف پچپن ہزار کی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا محمد شاہ رنگیلہ کو اس کی ناتجربہ کاری اور کمزور جنگ کی حکمت عملی کے سبب شکست فاش ہوئی ناظرین آج بھی جب تاریخ محمد شاہ رنگیلہ تک پہنچتی ہے تو اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ محمد شاہ رنگیلہ کو یہی جنگ کرنال جو کہ چوبیس فروری سال سترہ سونتالیس کو دہلی سے چند کوس دور شروع ہوئی لے ڈوبی نادر شاہ نے اپنی جنگی حکمت عملی اور جدید ہتھیاروں کی مدد سے محمد شاہ رنگیلہ کا ایک لاکھ سے زائد لشکر نیست و نابود کر دیا اور ڈلی میں فاتحانہ داخل ہو گیا حالانکہ اس وقت نادر شاہ کے پاس صرف پچپن ہزار لوگ تھے مغل فوج کو اس جنگ میں شکست فاش ہوئی اور محمد شاہ نے ہتھیار ڈال دیئے ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ نادر شاہ نے رنگیلہ کو تخت واپس کیا اور مئی سترہ سو انتالیس کے شروع میں جب دہلی سے واپس گیا تو وہ جنگی جانور اسلحہ اور اتنا خزانہ ساتھ لے گیا کہ تین سال تک ایران میں ٹیکس نہیں لیا اندازہ ہے کہ خزانہ ستر کروڑ کی لاغت کا تھا اور یہ سب خزانہ مغل ایمپائر کا تھا جو ایک ناہل حکمران اور عیاش اور بے علم اور بے دین حکمران کی وجہ سے نادر شاہ اپنے ساتھ ایران لے گیا ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ محمد شاہ رنگیلہ انتہائی عیاش اور بے دین حکمران تھا وہ توافوں کے ساتھ دربار مغلیہ میں آتا تھا اور ان کی تانگوں بازووں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے تک کو وزیر مملکت بنایا ہوا تھا ناظرین محمد شاہ رنگیلہ کسرت شراب نوشی کے باعث چھبیس اپریل سال سترہ سو اٹالیس کو انتقال کر گیا محمد شاہ رنگیلہ اس نویت کا واحد کردار نہیں تھا انسانی تاریخ ایسے سینکڑوں ہزاروں کرداروں سے بھری ہوئی ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو